میں آج لئی پانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں ہمارے دیش کے پردان منطری سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ رات کے آٹھ بجے لاکڈون کرتے ہو یہ ایک دن پہلے اطلاع نہیں دیتے ہو اور رات کے بارہ بجے آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ نوٹ بندی کر دوں چلو ٹھیک ہے آپ نے کر دیا اس کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا اب آپ نے جو لاکڈون کیا ہے کہ آپ کو اس بات کا خیال تھا کہ کسی کے گھر میں راشن ہے کسی کے گھر میں پیسہ ہے کیا آپ کو خیال ہے ماننی پردان منطری سے میرا خاص نبیدن ہے آپ نے یہ کہا لاکڈون کرنے کے بعد میں ہر ایک عبیقتی کو پانچ سو روپے اس کے اکونٹ میں دیا جائے گا اور پانچ کلو چامل دیا جائے گا ڈال دیا جائے گا گہون دیا جائے گا کیا آپ تک آیا ہے اس گھر میں کیا ماننی پردان منطری جی آپ کو اس بات کا خیال ہے کئی بچے دودھ کے بینا بھوکے مر رہے ہیں دودھ نہیں مل رہا ہے کسی کے گھروں میں اتنی غربت کی زندگی ہے چھوڑ چلو پیسے والا تو کیسے بھی کر کے جھگاڑ کر لیتا ہے غریبوں کا کیا آپ کو خیال ہے کتنے کڑوڑ غریب ہیں آپ کو معلوم ہے ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے یہاں پر بھوک تو سبی کو لگتی ہے مہربانی اور خاص نبیدن ہے ماننی پردان منطری آپ کو خاص اور بالکل خاص ہے اس بات کو اتنا شیئر کرو اتنا شیئر کرو تاکہ خاص پردان منطری اس کو دیکھیں اور سوچیں ماننی پردان منطری جی کو خاص نبیدن ہے اور میں ہاتھ جوڑ کر کے خاص نبیدن کرتا ہوں غریبوں کا خیال رکھو غریبوں کے پیسے والوں کے اکونٹ میں آپ نہیں دالو پانچ سو روپے ان کو ضرورت نہیں ہے غریبوں کے اکونٹ میں اور پانچ سو روپے زیاد دالو آپ کو جنہوں نے آپ کو اوٹ دال کر کے جتایا کیا آپ کا اتنا بھی حق نہیں ہے آپ ایک دم سے لاکڈون کر دیتے ہو اور ان غریبوں کے گھر میں نہ راشن ہے نہ پانی ہے روز کتنے لوگ بھوکیں مر رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ کرنا ویرس سے کم مریں گے بھوک سے زیاد لوگ مریں گے آپ اس بات کا خیال رکھو ماننی پردان منطری جی خاص اور آپ جتنے بھی اور میں مسلمان بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا ہندو بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا اپنے گھروں میں اڑوس پڑوس آپ کو خدا نے بھگوان نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ ایک گھر کو دینے کی طاقت ہے تو آپ ایک گھر کو دیجئے اڑوس پڑوس کا خیال رکھو نہ ہندو دیکھو نہ مسلمان دیکھو نہ سکھ دیکھو نہ عیسائی دیکھو بھوک تو سبھی کو لگتی ہے پیٹ تو ہر ایک کا ہوتا ہے خاص نویدن ہے میرے بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر کے میں کہتا ہوں تمام ان اپنے اپنے گھروں کے پاس اڑوس پڑوس دیکھو جاگر کے کہیں کسی کا بچہ دودھ کے بینا بھوکا مر رہا ہے یا کسی کا بچہ اگر روٹی نہیں ہے کسی کا گھر پہ دال لیں تھوڑا تھوڑا کر کے پہچانی کی کوشش کرو خاص اور خاص انخاص یہ ہے پولیس والوں کو پولیس ڈپارمنٹ بھی ہمارے لیے ہی محنت کر رہی ہے ان کو ستاؤ من اور ان کو بھی آپ چاہے تو پانی کھانا جو بھی آپ کے ہاتھ سے ہو دھوپ میں مر رہے ہیں ان کو کیا پڑی ہے پولیس والوں کو آپ کی خدمت ہی کے لیے تو کر رہی ہے میں اور اس بات کا خاص کہنا چاہوں گا مانونیا پردان منٹری جی سے آپ غریبوں کا خاص خیال رکھیں بس میں اور کچھ نہیں کہوں گا غریبوں کے واسطے کچھ نہ کچھ جل سے جل کیجئے اس کے اوپر آکشن لیجئے جل سے جل کیجئے مانونیا پردان منٹری جی سے جل سے جل اس کا آکشن لیجئے اور غریبوں کے اوپر خاص خیال رکھیں بس